شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رہن فرمانے والا ہے السلام علیکم معزز دوستو آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے جسے ہمیں یہ بھی پتا چلے گا کہ ہندو مذہب کی شروعات دب اور کیسے ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں برکت فرمائی تو ان میں سے بہت سے مرد و خواتین ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پیلتی گئی اور زیادہ ہوتی گئی سو اگر حضرت آدم علیہ السلام دوبارہ لوٹ آتے اور اپنے اولاد کو دیکھتے تو وہ انہیں پہچان نہیں پاتے اور اگر ان سے کہا جاتا کہ اے آدم علیہ السلام یہ آپ کی اولاد ہے تو وہ تعجب کرتے اور فرماتے سبحان اللہ یہ سب میری اولاد ہے یہ سب میری ضریعت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے بہت سے بستیاں آباد کی اور انہوں نے بہت سے مکانات بنائے وہ زمین میں حل چلاتے کاشت کرتے اور اسی طرح زندگی بسر کرتے تھے لوگوں نے اپنے باپ آدم علیہ السلام کی دین پر تھے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹہراتے تھے لوگ ایک امت تھے ان کے والد حضرت آدم علیہ السلام تھے اور ان کا رب اللہ تعالیٰ تھا لیکن ابلیز شیطان اور اس کی اولاد اس سے کیسے راضی ہوتے کہ لوگ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ایک امت رہیں اور آپس میں اختلاف نہ کریں یقینا یہ نہیں ہوگا یقینا یہ نہیں ہوگا کیا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جنت میں داخل ہوگی اور ابلیز اور اس کی اولاد دوزخ میں داخل ہوگی یقینا یہ نہیں ہوگا ابلیز نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے دتار دیا اور اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا کیا وہ اب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے بدہ نہیں لے گا کہ وہ بھی اس کے ساتھ دوزخ میں چلے جائیں لازمی ہے کہ یہ نہیں ہوگا شیطان نے سوچا کہ وہ لوگوں کو بطو کی پوجہ کی طرف بلائیں تاکہ وہ دوزق میں جائیں اور جنت میں کبھی بھی نہ جائیں شیطان جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں فرماتے وہ ہر شیط کو معاف فرما دیتے ہیں سوائے شرک کے پس شیطان نے چاہا کہ وہ ان کو شرک کی طرف بلائیں تاکہ وہ جنت میں کبھی بھی نہ جائیں لیکن اس کا راستہ کیا ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اگر وہ لوگوں کے پاس جاتا اور ان سے کہتا کہ بتوں کی پوجہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرو تو لوگ اسے ضرور برا مانتے اور اسے مارتے اور کہتے اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ ہم اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کریں کہ ہم بتوں کی پوجہ کریں یقیناً تو مردود شیطان ہے یقیناً تو ابلیس شیطان ہے اور یقیناً تو پلیس شیطان ہے شیطان نے بہت سوچا اور اس نے ایک دروازہ پایا جس سے داخل ہو کر وہ لوگوں تک پہنچے لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے شب اور روز اس کی عبادت کرتے تھے اور وہ اسے بہت زیادہ یاد کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان سے پیار فرماتے تھے اور ان کی دعائے قبول فرماتے تھے لوگ اللہ والوں سے محبت کرتے تھے اور ان کی تعظیم کیا کرتے تھے اور شیطان اس بات کو خوب جانتا تھا کہ یہ سب اللہ والے مر گئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں منتقل ہو گئے تو اس کے بعد شیطان لوگوں کے پاس گیا اور ان نیک لوگوں کا تذکرہ کیا کہ ہاں فلان فلان اور فلان تم میں سے کیسے تھے انہوں نے کہا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے اور ان کے دوست تھے وہ لوگ جب دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے تھے اور وہ جب مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے تھے شیطان نے لوگوں سے کہا تمہارا ان پر غم کتنا ہے انہوں نے کہا بہت زیادہ شیطان نے کہا کہ تمہارا ان کے بارے میں شوق کتنا ہے انہوں نے کہا بہت بڑا اس نے کہا تم ہر روز انہیں کیوں نہیں دیکھتے انہوں نے کہا اس کا کیا راستہ ہوگا حالانکہ وہ تو مر چکے ہیں اس نے کہا ان کی صورتیں بنا لو اور انہیں ہر صبح دیکھ لیا کرو لوگوں کو ابلیس کی یہ رائے بہت بلی معلوم ہوئی انہوں نے نیک لوگوں کی صورتیں بنا ڈالی اور ہر روز ان صورتوں کو دیکھتے اور جب وہ انہیں دیکھتے تھے تو وہ انہوں کو نیک لوگوں کو یاد کیا کرتے تھے وہ صورتوں سے مورتوں کی طرف منتقل ہو گئے انہوں نے نیک لوگوں کو بہت سی مورتیاں بنا ڈالیں اور انہیں اپنے گروں میں اور اپنی مسجدوں میں رد دیا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹہرایا کرتے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ نیک لوگ ہیں اور یہ ان کی مورتیاں ہیں اور یقینا یہ پتر ہے یہ انہیں نہ نفع دیتے ہیں اور نہ انہیں نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ ہی ان کو روزی دیتے ہیں لیکن وہ ان سے برکت حاصل کرتے تھے اور ان کی تعظیم کیا کرتے تھے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ تھے اور وہ ان کی مورتیاں تھی اور یہ مورتیاں وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہو گئی اور ان کی تعظیم بھی بڑھ گئی جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تو وہ ان کی مورت بنا لیتے اور اس کے ساتھ اس کو موسم کر دیتے تھے یہ لوگ چلے گئے اب ان کے بعد ان کی اولاد آ گئی اولاد نے اپنے باپ دادا کو دیکھا اور ان کی برکت حاصل کرتے تھے اور انہوں نے اپنے باپ دادا کو دیکھا کہ وہ ان کو بہت تعظیم کیا کرتے تھے وہ ان کو دیکھتے تھے کہ وہ ان مورتیوں کو بوسا دیتے ہیں وہ انہیں چوتے ہیں اور ان کے پاس دعا کرتے ہیں وہ انہیں دیکھتے تھے کہ وہ ان موٹیوں کے پاس سر جھکاتے تھے اور رکو کرتے تھے اور یہ باپ بیٹے اپنے داداؤں سے بڑھ گئے اور انہیں سجدہ کرنے لگے اور ان سے مانگنے لگے اور ان کے لئے زبا کرنے لگے اور اسی طرح یہ بط معبود بن گئے لوگ ان کی عبادت کرنے لگے جیسا کہ وہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے یہ معبود ان میں سے زیادہ ہو گئے یہ ودہ ہے یہ سوا ہے یہ یعوث ہے یہ یعوث ہے اور یہ نصر ہے اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت زیادہ غصہ اور غزبناک ہوئے اور انہیں اپنے رحمت سے دور کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر غزبناک نہ ہوتے انہیں اپنے رحمت سے دور نہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لئے پیدا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لئے رزق عطا فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کفر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا رزق آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی شرک کرتے ہیں یقیناً البتہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ لوگوں پر غزبناک ہوئے بارش روک لی اور ان پر سختی فرمائی گیتی کم ہو گئی اور نسل کم ہو گئی لوگوں کو عقل نہ آئی اور لیکن لوگوں نے توبہ بھی نہ کی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ ان کی طرف ان میں سے ایک آدمی بیج دے جو ان سے کلام کرے اور انہیں نصیحت کرے بے شک اللہ تعالیٰ ایک ایک سے کلام نہیں فرماتے بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خطاب نہیں فرماتے بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خطاب نہیں فرماتے کہ وہ اسے فرمائیں یوں کیجئے یوں کیجئے بے شک باچہ ایک ایک سے گفتگو نہیں کرتے بے شک باچہ ہر ایک کے پاس نہیں جاتے کہ اس سے کہیں کہ یہ کام اس طرح کیجئے اس طرح کیجئے ہر ایک شخص سے طاقت نہیں رکھتا کہ وہ انہیں دے گے اور ان کی گفتگو سنے ہر کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ کو دے گے ان کا کلام سنیں اور ان سے گفتگو کریں صرف وہی شخص اس کی طاقت رکھتا ہے جسے اللہ تعالی چاہیں اور جب اللہ تعالی چاہیں بس اللہ تعالی نے چاہا کہ لوگوں کے پاس ایک رسول بیجے جو ان سے گفتگو کرے اور انہیں نصیحت فرمائیں اللہ تعالی نے چاہا کہ یہ رسول انسان ہو اور لوگوں میں سے ایک فرد ہو لوگ انہیں پہچانتے اور ان کی گفتگو سمجھتے ہو جب رسول پرشتہ ہوں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہمارا ان میں سے کیا تعلق یہ پرشتے ہیں اور ہم انسان ہیں ہم کاتے ہیں پیتے ہیں ہمارے اہل و آیال ہیں اور اولاد ہیں تو ہم کیسے اللہ تعالی کی عبادت کرے جب رسول انسان ہوں گے تو وہ فرمائیں گے کہ میں بھی کاتا ہوں پیتے ہیں اور اپنے اہل و آیال اور اولاد رکھتا ہوں میں بھی اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہوں تو تم کیوں اللہ تعالی کی عبادت نہیں کرتے جب رسول پرشتہ ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ یقیناً نہ آپ کو پیاس لگتی ہے اور نہ آپ کو بھوک لگتی ہے یقیناً نہ آپ بیمار ہوتے ہیں اور نہ آپ کو موت آتی ہے تو آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور انہیں یاد کریں گے ہم تو انسان ہیں ہمیں پیاس بھی لگتی ہے ہمیں بھوک بھی لگتی ہے ہم بیمار بھی ہوتے ہیں اور ہمیں موت بھی آتی ہے تو ہم کیسے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور انہیں یاد کریں جب رسول انسان ہوں گے تو وہ فرمائیں گے کہ میں تمہاری ہی طرح ہوں مجھے پیاس بھی لگتی ہے مجھے بھوک بھی لگتی ہے میں بیمار بھی ہوتا ہوں اور مجھے موت بھی آنی ہے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور انہیں یاد بھی کرتا ہوں تو کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے اور انہیں یاد نہیں کر سکتے پس لوگوں کی گفتگو کر جائے گی اور کوئی عذر نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بیجے قوم میں سے مالدار سردار بھی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے پیغام کے لئے منتخب فرمایا اور ان میں سے کسی کو بھی منتخب نہ فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتے تھے کہ کون ان کے پیغام کو اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے تھے کہ کون ان کی امانت کو اٹھاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام ایک نیک و قریم آدمی تھے نوح علیہ السلام سمجھدار بردار آدمی تھے نوح علیہ السلام خیرفاہ اور مہربان تھے نوح علیہ السلام سچے اور امانتدار تھے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنے پیغام کے لئے منتخف فرمایا اور ان کی طرف اپنی وحی بیجی کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو عبالے کفر سے ڈرائیں قبل اس کے کہ ان پر کوئی دردناک عذاب آئے بس نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف کڑے ہو گئے اور فرمانے لگے بے شک میں تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم میں کڑے ہو کر فرمایا کہ بے شک میں تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں تو بعض لوگ کڑے ہو کر کہنے لگے کہ یہ کب سے نبی ہو گئے کل تک تو ہم میں سے ہی ایک عام آدمی تھے اور آج کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں حضرت نوح علیہ السلام کے دوستوں نے کہا کہ یہ بچپن میں ہمارے پاس کھیلا کرتے تھے اور ہر روز ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے تو نبوت ان کے پاس کہاں سے آئی کیا رات کو آئی یا دن کو آئی امیروں اور مغروروں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے سوا کوئی نہیں ملا کیا ہم سب مر گئے تھے کیا قوم میں فقیر کے علاوہ کوئی نہیں ملا ان جاہلوں نے کہا یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ رسول بیچنا چاہتے تھے تو وہ فرشتہ کو رسول بنا کر اتارتے ہم نے یہ بات پہلے اپنے اباؤ اجداد سے کبھی نہیں سنی اور بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام اس راستے سے سرداری اور عزت اور بزرگی حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگ سمجھتے تھے کہ بتو کی پوجہ کرنا حق کی بات ہے بتو کو پوجھنا اکل مندی ہے وہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ بتو کو پوجہ نہیں کرتے وہ گمراہ ہیں اور بے وکوفی میں مبتلاہ ہیں وہ کہتے تھے کہ ہمارے اباؤ اجداد بھی تو بتو کو پوجہ کرتے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام ان کو کیوں نہیں پوجہ کرتے اور حضرت نوح علیہ السلام سمجھتے تھے کہ بتو کی پوجہ کرنا گمراہی ہے اور بتو کی پوجہ کرنا بے وکوفی ہے حضرت نوح علیہ السلام سمجھتے تھے کہ باپ دادا گمراہی اور بے وکوفی میں مبتلاہ تھے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام جو تمام اباؤ اجداد کے باپ تھے وہ بتو کو پوجہ نہیں کرتے تھے بلکہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے قوم گمراہی اور بہوکوفی میں مقتلا ہے کیونکہ وہ پتر تو اجڑا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے جس نے انہیں پیدا فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے قوم میں کڑے ہو کر اپنی بلند ترین آواز میں فرمایا اے میری قوم تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں مجھے تمہارے لئے بڑے سخت دن کا عذاب کا اندیشہ ہے ان کے قوم کے چودریوں نے کہا کہ ہم تمہیں کلی گمراہی میں مقتلا دیکھتے ہیں اس پر نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم مجھ میں ذرا گمراہی بھی نہیں لیکن میں رب العالمین کا رسول ہوں میں تمہیں اپنے پروردگار کا پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ امور جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے حضرت نوح علیہ السلام نے خوب کوشش فرمائی کہ ان کی قوم ایمان لے آئے اور وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور بتوں کی پوچھا کرنا چھوڑ دے لیکن نوح علیہ السلام پر ان کی قوم کے بعض افراد کے سوا کوئی ایمان نہ لیا ان پر صرف وہ بعض افراد ایمان لائے جو اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے اور حلال کماتے تھے اور کاتے تھے بہرحال ان کے قوم کے مالدار لوگوں کو تو ان کے غرور نے انہیں روک دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی اطاعت کریں ان کے مال اور ان کے اولاد نے انہیں غافل کر دیا کہ وہ آخرت کے بارے میں غور و فکر کرے وہ کہتے تھے کہ ہم اشرف اور عزت والے ہیں اور یہ گھٹیا لوگ ہیں جب نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تو انہوں نے کہا کیا ہم تم پر ایمان لائے حالانکہ رزیل لوگ تمہارے ساتھ ہوئے انہوں نے نوح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ ان مسکینوں کو دور کر دے لیکن نوح علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فرمایا میں ایمانداروں کو دور کرنے والا نہیں یقینا میرا دروازہ کسی بادشاہ کا دروازہ نہیں ہے میں تو آخرت کے حساب و عزت سے صاف طور پر ڈرانے والا ہی ہوں نوح علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ یہ مسکین لوگ مخلص ایماندار ہیں اللہ تعالیٰ غزبناک ہوں گے جب وہ ان مسکینوں کو خود سے دور کریں گے اور تب کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا پس حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اگر میں انہیں دور کر دوں تو اللہ تعالیٰ کی گریفت سے مجھے کون بچائے گا مالداروں نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام جس طرف بلاتے ہیں نہ تو وہ حق ہے اور نہ وہ خیر ہے کیوں اسی لئے کہ ہمارا تجربہ ہے کہ ہر بلائی میں پہل کرنے والے ہم ہیں ہر امدہ کانہ ہمارے پاس ہے ہر خوبصورت لباس ہمارے پاس ہے لوگ ہر چیز میں ہمارے پیرکار ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں بلائی ہم سے نہیں چھوکتی اور ہم سے تجاوز نہیں کرتی اگر یہ دین خیر کا ہوتا تو ان مسکینوں سے پہلے ہمارے پاس آتا اگر یہ دین خیر کا ہوتا تو مسکین لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت نہ کرتے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور نصیحت کرنے میں خوب کوشش کی فرمایا اے میری کو میں تمہارے لئے صاف صاف درانے والا ہوں اور کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو یعنی توحید اختیار کرو اور اس سے ڈرو اور میری عطاعت کرو تو وہ تمہارے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں وقت مقرر تک بلا محلت دیں گے بے شک اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت جب آئے گا تو وہ ٹلے گا نہیں کاش تم جان لیتے اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش روک لی ان پر غزبناک ہوئے کتنی کم ہو گئی اور نسل بھی کم ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے اور یہ عذاب ٹل جائے گا تم پر بارشیں بیجیں گے اور روزی اور اولاد میں برکت دیں گے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ان سے فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے یہ تمہارے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کیا تم ان نشانیاں کو نہیں دیکھتے کیا تم آسمان اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیا تم سورج اور چاند کی طرف نہیں دیکھتے کس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور کس نے چاند اور سورج کو چراغ بنایا کس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کو عقل نہ آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی بلکہ جب حضرت نوح علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے وہ کیسے سمجھے جو سنتا نہیں وہ کیسے سنے جو سننا نہیں چاہتا حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی اور عرصہ دراز تک اپنی قوم کو دعوت دین دیتے رہیں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں ساڑھے نو سو سال رہیں اور اپنے قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہیں لیکن نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی انہوں نے بتوں کو پوجا کرنا نہ چوڑا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کیا حضرت نوح علیہ السلام کب تک انتظار فرماتے کب تک زمین کا بگاڑ دیکھتے کب تک پتر کو دیکھتے کہ اس کی پوجا کی جائے کب تک لوگوں کو دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا رزق کائیں اور اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کریں حضرت نوح علیہ السلام غزبنات کیوں نہ ہوتے بے شک انہوں نے ایسا صبر کیا کہ کسی نے زمین پر اس جیسا صبر نہیں کیا یعنی ساڑھے نو سو سال اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وہی بیجی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا کوئی شخص آپ علیہ السلام کی قوم سے ہرگز ایمان نہیں لائے گا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا جب حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں دوسری بار دعوت دی اے نوح تم ہم سے بحث کر چکے اور ہم سے خوب بحث کر چکے سو ہمارے پاس اس عذاب کو لے آئیے جس سے تم ہمیں ڈرائیا کرتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے واسطے خضبناک ہوئے اور ان لوگوں سے مایوس ہو گئے اور فرمایا اے اللہ کافروں میں سے کسی کو زمین پر نہ چھوڑیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کرمائی اور آپ علیہ السلام کی قوم کو غرق کرنا چاہا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی طرح چاہا کہ نوح علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو نجات دیں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم فرمایا جب آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ کو اس شغل میں دیکھا تو وہ انہیں ایک مشغلہ مل گیا اور وہ آپ علیہ السلام سے مزاک کرنے لگے اے نوح علیہ السلام یہ کیا ہے یہ کب سے بڑائی بنے ہیں کیا ہم آپ سے نہیں کہتے تھے کہ ان گھٹیا لوگوں کے پاس مت بیٹئے لیکن آپ علیہ السلام نے ہماری بات نہ سنی آپ ترکانوں اور لوہاروں کے پاس بیٹے تو آپ علیہ السلام بھی ترکان بن گئے اے نوح علیہ السلام یہ کشنی کہاں چلے گی تمہارا سارا معاملہ عجیب ہے یہ ریت پر چلے گی یا پہاڑ پر چڑے گی سمندر یہاں سے کافی دور ہے کیا جن اسے اٹھا کر لے جائیں گے یا بیل اسے کینچیں گے حضرت نوح علیہ السلام یہ سب کچھ سنتے اور صبر کرتے انہوں نے اس سے بھی زیادہ سخت ہونا فرص صبر فرمایا لیکن بعض وقت آپ علیہ السلام ان سے فرماتے اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم تم پر ہنستے ہیں جیسا کہ تم ہم پر ہنستے ہو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی پناہ آسمان برس برس اور پو برسا گویا آسمان چلنی ہیں جس میں سے پانی نکلا اور بہ پڑا کہ اس نے لوگوں کی طرف سے گیرا گیر لیا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وہی بیجی کہ آپ علیہ السلام کی قوم اور آپ علیہ السلام کے گھر والوں میں سے جو آپ پر ایمان لائے ہیں انہیں اپنے ساتھ لیجئے اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وہی بیجی کہ وہ ہر حیوان اور پرندے کا نر اور مادہ جوڑا اپنے ساتھ لے لیں کیونکہ طفان عام ہے کوئی انسان اور کوئی حیوان اس سے نجات نہیں پائے گا حضرت نوح علیہ السلام نے اسی طرح کیا سو ان کے ساتھ کشتی میں وہ لوگ جو ان پر ایمان لائیں ہر ایک حیوان اور پرندے کا ایک جوڑا تھا کشتی ان کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلنے لگی قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے باقتے ہوئے ہر انچی جگہ پر پیلے پر چڑ گئی لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بجوز اللہ تعالیٰ کے کوئی بچانے والا نہیں تھا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کافروں کے ساتھ تھا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طفان میں دیکھا تو فرمایا اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور عقیدہ میں کافروں کے ساتھ مت ہو اس نے کہا میں ابھی کسی پہاڑے پر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی میں غرق ہونے سے بچا لے گا نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ تعالیٰ کے کہر سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہی رب رحم فرمائے اور وہ دونوں باپ بیٹے کے درمیان موجھ حائل ہو گئی پس وہ غرق شتا لوگوں میں سے ہو گیا حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے پر غمگین ہوئے اور کیسے غمزدہ نہ ہوتے وہ ان کا بیٹا تھا نوح علیہ السلام نے چاہا کہ ان کا بیٹے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے نجات پالے کیونکہ کل گزشتہ اسے پانی کے آزاب سے نجات نہیں ملی یقینا جہنم کے آگ پانی سے زیادہ سخت ہے اور یقینا آخرت کا آزاب زیادہ دشوار ہے کیا اللہ تعالیٰ ان سے وہ وعدہ نہیں فرمایا کہ ان کے گروں کو نجات دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے سو انہوں نے چاہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے بیٹے کی سفارش کریں اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا اے میرے پروردگار میرا بیٹا اور میرے گر والوں میں سے ہے اور یقینا آپ کا وعدہ سچا ہے آپ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نزبوں کو نہیں دیکھتے بلکہ عمل و عمال کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مشرقوں کے حق میں سفارش قبول نہیں فرماتے اور مشرق نبی کے گر والوں میں سے ہی نہ ہو اگرچہ وہ ان کا بیٹا ہو سو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس بر تنبیہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام یہ تمہارے گر والوں میں سے نہیں اس کا عمل نیک نہیں تو مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں درخواست مت کرو جس کے بارے میں آپ علیہ السلام کو علم نہ ہو میں آپ علیہ السلام کو نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ نادانوں میں سے نہ بن جاؤ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس عمر سے کہ میں آپ سے ایسے عمر کی درخواست کروں جس کے بارے میں مجھے علم ہی نہیں اور مجھے معاف فرما دیجئے اگر آپ مجھے معاف نہیں فرمائیں گے اور مجھ پر رحم نہیں فرمائیں گے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا جب وہ ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اور کافر غرق ہو گئے تو بارش تم گئی اور پانی گہرائی میں چلا گیا اور کشتی کوئی جو پر آٹھری اور کہا گیا کہ زانب لوگ رحمت سے دور ہوں اور کہا گیا کہ اے نوح علیہ السلام کوئی جودی میں زمین پر سلامتی کے ساتھ اتریے حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی والے اتر کر خوشکی پر سلامتی کے ساتھ چلنے لگے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر حلاق ہو گئے پس آسمان و زمین ان پر نہ روئے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کو برکت دی پس وہ زمین میں پیل گئی اور زمین کو بر دیا اور اس میں سے بہت سے امتیں ہوئیں اور اس میں سے بہت سے نبی اور بادشاہ ہوئے تمام جہانم میں حضرت نوح علیہ السلام پر سلام کی ہو تمام جہانم میں حضرت نوح علیہ السلام پر سلام ہو معزز دوستو آج کا واقع یہیں تک تھا ملتے ہیں اپنے دوسری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ